بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسا حزینہ ہے کہ جو مسلمانوں کی زندگی میں ان کو ملتا ہے اور وہ اس سے مستفید نہ ہوں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان کس چیز کے یا کس نام کے آج ہمارے ساتھ جو شیصیت موجود ہیں معروف سماجی سیاسی شیصیت ہیں اپنا تعالف خود ہیں علاقے میں سماجی سطح پر بھی ان کا ایک اپنا رول ہے اور سیاسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماں بھی ہیں وہ میری مراد چودری محمد یونس کھٹانا صاحب ہیں جو ایکس چیرمین بھی ہیں اور بڑے نومینٹ شخصیت ہیں بڑی تمہید کے ساتھ بڑی وزہ داری کے ساتھ وہ کسی بھی پینل کو کسی بھی چیز کو بڑے اچھے طرح سے بیان کرتے ہیں تو آج وہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے تقوی پر حیزگاری پر روزے کی اہمیت پر بات کریں گے تو آئیے ناظرین آپ کی ملاقات چیرمین چودری محمد یونس کھٹانا صاحب سے کرواتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ورحمت السلام چیرمین صاحب جس طرح سے مائل عمضانوں مبارک ہے اور برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے روزہ فرض ہے ہر حال میں فرض ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے یا اس کی مدت بعد میں پوری نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیا کرنا چاہیے یہ مسائل جو ہے یہ تو مفتیان کا کامحال کرنا وہ بتاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے دین میں جو ہے ہر طرح کی گنجائش رکھی ہے مسافر کے لیے بھی بیمار کے لیے بھی تیس ساتھ تک رکھی ہے یہ تو علامہ یا وہ جو عالم ہے مفتی ہیں وہ اس کا جواب دے ہیں ہم تو معاشرے میں رہتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو مائے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے الحمدللہ آپ نے جیسا بتایا ہے برکتو رحمتو شکت والا مہینہ ہے تو اس میں میں سمیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے دو چار چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو عاملات میں انسان کے اوپر وہ علال ہوتی ہیں کھا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں ان کو بند کر دیا مسلمانوں پر کہ آپ یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ محول کے ساتھ بندہ اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ محول کے ترز پر چل پڑتا ہے پھر وہ نہیں سوچتا میں کیوں آیا تھا کیسے آیا تھا یعنی کی وجہ کیا ہے وہ نہیں سوچتا وہ اس مگن میں چلا جاتا ہے اور اس محول میں جنا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کو اس چیز سے اللہ تعالی نے اٹھا کہ اس کو یہ بتانا ہے اللہ تعالی نے مہر حمزان میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو ماننا آجا ہے یعنی اللہ نے فرمایا جس کو کبھی بھی نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی نہیں دیکھا اس کا بھروسہ جو اس پر بڑھتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ آ جائے اور گناہوں سے بچنا جب غلطیوں سے بچنے کی بجائے دوسری جو tomorrow چیزیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جو عقیدہ ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے پکہ ہو جاتا ہے اپنے اللہ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور یہی اللہ تعالی کے پیغام رمضان میں کہ اللہ تعالی انسان کی بہت انسانوں کے قریب ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ماننا آجائے اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو سرندر کرنا آجائے کہ میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ تو سب میرے اللہ کا کرم ہیں میری زندگی سے لے کے میری اولاد سے لے کے میرے اسباب سے لے کے جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے اللہ کا دین ہے تو اس کے جو سانسوں میں جو خیالات میں تصورات میں جو بات ہے وہ اللہ کی آج ہے کہ یہ تو میرا اللہ کرتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں وہ جو نفس کی زیادتی ہے میں کی زیادتی ہے وہ نکالنا مقصد ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے وہ جو فطرانے کی بات رکھی ہے کہ غربہ کو دکھا جائے کہ اپنے ساتھ میری مخلوق ہے اس کے ساتھ پیار کرو اس کو اپنے خوشیوں کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلو ان کا خیال کرو کیونکہ انسان جو ہے سب کچھ کہتا ہے نہیں خوش نہیں ہوتا یا وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں لوگ حالانکہ تمہیں کس نے کہا دیا کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بے شک ہوں گے کچھ ان میں خراب لوگ لیکن مجبوری کے باعث ہی لوگ بار نکلتے ہیں اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شامل کرنا ہے اسے عید میں فطرانے میں جو لوگ مانگتے نہیں ہیں ان کو تلاش کر کے ان کے گھر جا کے تو ایسے بہانے سے ان کو دیا جائے کہ وہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں اور ان کو بھی اپنے اللہ کہ ہمارے اللہ نے اتنا خیال رکھا ہوا ہے ہمارا کہ اپنے مخلوق کو کہا ہے کہ ہمیں جو ہے گھر جا کے فسیلہ ہمیں گھر جا کے وہ مال پچھائیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے آگیشی طرح سے در پسجود ہو جائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں اچھرمین صاحب جس طرح سے روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے اور اللہ پاک نے بڑی فضیلت بیان کی ہے خود نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ رمضان المبارک کا کتنا جو ہے وہ سواب ہے کتنی اہمیت ہے تو وہ انسان یہ سوچے کہ پورا سال رمضان ہو اس کی اہمیت اور فضیلت پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے جی ہاں اللہ تعالی نے اس چیز کو تو چھپا کے رکھا لیکن بیان اللہ نے کیا ہے اس کو درجہ پر درجہ تو مختلف وقات میں ایک تو اللہ تعالی نے یار مہینوں کی ایک رات رکھی ہے یہ تو ایک رات کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ایک رات ایسی ہے تو تقریباً اللہ تعالی جو عبادت کرتے ہیں ان کو یہ عطا لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ رات جس کو مل جائے اس کے آہت میں اختیار آجاتا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ غلط سوچ سمجھا ہے اختیار نہیں آتا بس اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے اور انسان کو خود بتانی چلتا لیکن ہے کہ اگر اس اخلاص نیت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں تو اس کو اپنے اندر یقین ہونا چاہیے کہ پہلے بھی ویسے بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تو میرے چارہ کے ساتھ ہے کریس ہے ہر سانس ہر آنو اللہ تعالی دیکھ رہا مجھے اور میرے دل میں آنے والے خیال جو ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے تو انہیں کہ یہ تو کہ یہ جو مشک ہے اس مشک سے تو ویسے بھی اس باب کے لئے اختیار بھی اس کو پتا ہو جانا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے چارہ دن پانی نہیں پیا پھر بھی میں زندہ ہوں عام حالت میں تو میں سوئے ہوں گا شام تک پانی نہیں پیوں گا لیکن جب رمضان روزے میں انسان ہوتا ہے تو ایسا تقویٰ بنتا ہے کہ چار بجے صبح تین بجے سے لے کے چار بجے شام چھے سر چھے بجے تک انسان نے کوئی چیز اپنے بیمار بھی ہے سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے بعد اپنے رب پر بروسہ کر کے بیٹھا ہویا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اور الحمدللہ اس کا روزہ جو ہے وہ پولا ہو جاتا ہے اور اسے کالا سبر دیتے ہیں اس کو سر جس طرح سے چیرمین صاحب تقویٰ اور پرہیزگاری کا کہا گیا کس حد تک انسان کو پرہیزگار رہنا چاہیے اور کس حد تک تقویٰ جو ہے احتیار کرنا چاہیے گو کہ ہم ہم مسلمان ہیں لیکن ساتھ ساتھ گلتیاں تو ہو جاتی ہیں گلتیاں انسان ہی کرتا ہے انسان گلتی کا پتلا ہے کس حد تک جو ہے وہ تجاوز کرنا چاہیے پہلے بار جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کس حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو روکنا چاہیے تو روکنا نظر سے روک جانا برا دیکھنا برا سن بولنا برا سننا کانوں سے اور چکھنے کی تو ویسے ممانیت آتھ لگانے کی ممانیت ہے تو آپ نے سلنڈر جو کرنا ہے اپنے اللہ کے آگے ہر لیاز سے سلنڈر کرنا ہے نہ برا بولنا ہے نہ سننا ہے نہ غیبت کرنی ہے یہ واقعہ آپ بتانے پروگرام میں کہ وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو عورتیں تھی مکہ کی شاید تو وہ اتنی تنگ ہوگی روزہ راکے کہ انہوں صحابہ اکرام آئے یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو بیبی ہیں اتنی ہیں کہ وہ موت کے قریب ہیں تو ان کو کچھ چیز پلا دیں پلا دیں یا اپنے روزہ توڑ سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا ان کو طلب کرو اور وہ پہلے دولاؤ پہلے لائے گئے بقیدہ ان کے آگے کیے گئے اس میں الٹی کرو انہوں نے الٹی کی تو اس میں خون آئے دونوں پہلوں تو قائے اس دن پر روزر آکے غیبت کرتی رہی ہیں انگلہ کرتی رہی ہیں اس لیے کی یہ آلت تو یہ آپ میری بات اس کو اس طرح دیکھ لیں آپ سارا دن فلم کے آگے بیٹھ جاتے ہیں سارا دن ٹیوی لگاتے بیٹھ موبائل کھول کے دیکھتے ہیں پوری فلم میں کانے ناچ گانے دیکھتے ہیں مشاگل میں پڑے رہتی ہیں تو در روزہ کیسا ہے روزہ کیسا ہے روزہ ستھا کہ ان سے دور اٹھنے کی جگہ اور یقیناً آپ گلے تک ہو جائیں گے اگر آپ نے ایک گھٹا آپ وہ لگا کے دیکھیں فون اس پر گانے وغیرہ اس طرح گھنٹے بعد آپ کی آنکھیں جو پچھے سکیل لی جائے گی آپ کی زمان بہت زیادہ خوشک ہو جائے گی آپ کی کلے تک جو وہ آوار ہوتی ہے میدے کی وہ آ جائے گی اور آپ کو تنگ کر لیں اور اگر آپ اللہ کا ذکر کریں قرآن پڑھیں اور آپ صحیح چلیں تو شام تک کمی تو محسوس ہوگی کہ پانے نہیں پیا لیکن اس کا بھی بڑا مدہ ہوگی اس کا بھی مدہ بے شک بہت بڑی ہے اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے جس طرح سے فطرانی کا آپ ذکر کر رہے تھے اور آج کل کے حالات آپ کو پتہ یہ پاکستان کی معیشت خطرناک حد تک ڈوب چکی ہے اور سرفائیو کرنا وائٹ کالر لوگوں کا بڑا مشکل ہے میں نے اکثر وائٹ کالر لوگ دیکھیں جن کے گھر آٹا بھی نہیں ہے گو کے گورمنٹ دے رہی ہے لیکن ان کو نہیں مل رہا ایڈی کارڈ پر اس پر آپ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ہاں ویسے یہ تو چندہ کٹھا کر کے آج چلو میں بات کرتا ہوں علماء کو کرنی جائے گے لیکن میں کرتا ہوں یہ جو ہے نا پیسے کٹھے کر کے لوگوں کی مدد کرنا چیرٹی یہ میں نے اسلام میں کہیں نہیں دیکھئی اسلام میں نہیں ہے جائے اسلام میں صدقہ ہے خیرات ہے سکات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا اسلام میں کہ لینے والا جائے تو اس کو پتہ نہ ہو مجھے دے کون رہا ہے اور دینے والا یہ نہ کہے کہ میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں بشک ایسا نظام دیا ہے اس نظام کو فالو کر دوسری بات صدقہ تو ایسے اگر دائیں آج سے دیا ہے تو بائیں کو خبر دکھنا اس طرح دو نا اس طرح نہیں دو کہ آپ وہ اس پر احسان جتا تپھریں اور اگر آپ نے احسان جتا دیا اللہ کے گھر آپ کا تو یہ کیوں ہوا ہے یہ جو مانگ کار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ جو آج لنگر کھانے کھل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ پورا ملٹی لنگر کھانوں کے پیچھے لاکیا ہے اور اس طرح کیا آپ اس طرح روزی دے سکیں گے مخلوق کو نہیں جو اللہ نے آپ کے لئے مقرر کیا اس طریقے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا برکت ہوتا ہے غیبی امداد آپ کے پاس دانی ہوں گے تو آپ اللہ کے راہ میں سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا اور وہ ختم نہیں ہوں گے آپ کو بات میں پتا چلے گا وہ اتنی کیسے پورے ہوگی اتنی میں نے کیا ابھی بھی باقی پڑھی ہوئی ساں تو بھی شاہ کہ آپ کو پتا چلے گا تو اس برکت یہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تب امداد دے گا جب آپ مخلوق کی مداد سے کٹ جائیں گے خالق کی طرف تو جو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو صدا کر دیں روزے میں کس حد تک لوگوں کے لئے آسانیاں کرنی چاہئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں فطرہ دیں زکاة دیں اکارڈنگ ٹو اسلام دیں لیکن کس حد تک آسانیاں پیدا کرنی چاہئے بعض اوقات ہم دل میں یہی مروت رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں رمضان میں سپیشلی کیا بہیو ہونا چاہئے معاف کرنا سب سے بڑی چیز ہے معاف کرنا سب سے بڑی چیز ہے یہ جو عمال ہے نا کوکل باد کے ان عمال میں سے ایک ایسا عمل ہے کہ معاف کریں لوگوں کو کیونکہ یہاں پہ یہ بات آ جائے گی کہ لوگ جبر اور صبر میں تفریق نہیں کرتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے چوٹ آگئے میں نے آئی نہیں کی میرا اتنا کچھ کھو گیا میں نے آئی نہیں کی یہ صبر نہیں یہ جبر ہے صبر کہتے ہیں لوگوں کے نروہ سلوک سے دل پر داشتہ نہ ہونا صبر کرنا اور پھر ان کو بد دعا نہ دینا میرے نبی نے یہی تن کا صفحہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کی سب کچھ کیا لیکن آپ نے یہی کہتے ہیں میرا اللہ ضرور ان کو عدیت دے گا اور ضرور یہ ایک دن اس اصل بات پر آ جائے تو یہ صبر یہ ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر وہ ہے جو آپ لوگوں کے نروہ روئیوں سے دل پر داشتہ ہو جاتے ہیں ان کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں جنگلے شروع کر دیتے ہیں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں رمضان میں صرف یہ کہو کہ میں سوم سے ہوں میں روزے سے ہوں یار کوئی بات نہیں ماف کر دینا تو مافی مانگ لیں اگر وہ کسی وجہ سے روزے کی وجہ سے وہ خفکی میں آ بھی گیا تو آپ خفکی نہ کریں اس پر آپ اس کو پیار دیتے ہیں نہیں ہیسے نہیں کرو یار کوئی بات نہیں ہو گیا نہ گئی چھوڑے اس بات ماف کریں تاکہ آپ لوگوں میں وہ پرداشت پیدا ہو جو عام دنوں میں بھی انسانوں کے ساتھ آپ ایسا کریں گے تو پھر ایک اچھا معاشرہ جو ہے ترتیب دے گا آپ کو آپ کے بچوں کو یہ عادت پڑھنی چاہیے کہ ماف کرنا چاہیے اینٹ کا جواب اتھر سے نہیں دینا چاہیے اچھائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے بے شکت بہت شکریہ جی آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کی وجہ سے آج تک الحمدللہ ہمارے علم میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے بہت شکریہ ناظرین جس طرح سے رمضان اور مبارک ایک بہت بڑا حزینہ ہے میں اگر بات کروں گی رحمتوں اور برکتوں کا تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے استغفار کریں بہت کم دن رہ گئے ہیں ہمارے پاس اور یہ رخصت ہونے والا ہے رمضان اور مبارک اس کی جتنی برکتیں ہم سمیٹ سکیں ہمیں سمیٹنی چاہیے اور جس طرح سے چیرمن صاحب نے ہماری انفرمیشن میں اضافہ کیا ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے کہ روزہ ہر چیز کا ہے آپ کی زبان کا آپ کے ہاتھ کا آپ کی آنکھ کا آپ کے امال کا تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے رمضان کا روزہ رکھ کر واقعی ہم اپنے باقی فضولیات میں پڑھیں گے تو پھر ہم اس طرح سے سربائیو نہیں کر سکیں گے جس طرح سے اللہ پاک کا حکم ہے انشاءاللہ میرے اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ